السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ تقریباً درمیان میں اس وجہ سے کٹ گئی کسی کا موبائل پھون آیا یہ بہت بڑی مصیبت ہے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے ایک بات یہ ہو گئی دوسری جو ہم نے کچھ باتیں بتانے تھے رجب کے مہینے کے حوالے سے اب اختصار کے ساتھ تو اب آئیے باتیں اب آئیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت مختصر ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کیا ان کے لئے ایسی شرکا ہے جو ان کے لئے ایسا دین بنائے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی مطلب یہ ہے کہ اس نبی کو ہم نے اس لئے بیجا ہے کہ یہ تمہارے درمیان شریعت کو بیان کرے اور اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا صحابہ کرام کی جماعت بنوا کے تیس سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ایمان لو لوگوں اس طرح جس طرح ان لوگوں نے لیا ناس سے مراد یہ صحابہ تھے اور کوئی نہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کی اس کے لئے راستہ روشن ہو گیا ہے بات واضح ہو گئی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اکتفاہ نہیں کیا گمرائی کے لئے باتیں کافی ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کوئی کرے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِي لِلْمُؤْمِنِينَ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور جائے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نُوَلِّهِ مَتْحَوَلَّا وَنُسْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاعتْمَصْوِرَ ہم بھی اس کو ادھر ہی پیر دیں گے جیدھر وہ جانا چاہتا ہے آخر کار اس کا ٹکانہ جہنم بنا دیں گے کیونکہ صحابہ کرام پریکٹیکلی ایک نمونہ ہے اسلام کا سیمپل ہے اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہ وردعا ذالک لمن خیش ربا یہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا ہے یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ سرٹیپیکیٹ قیامت تک اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو دے گا جو ان کے راستے پر آ جائے اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اللہ رب العالمین نے یہ کیا یہ صورت بقر کے پہلے پارے کے غالبا آخر سبح پر ہے یہ آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَو اگر قیامت تک آنے والے جتنی انسان ہیں انہوں نے اس طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے اس طرح کی آیاتیں تو بہت سارے ہیں اور احادیث میں یہ بات کافی ساری جو ہے نا وہ احادیث اس بارے میں پائے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ مَا مِن شَئِنْ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةُ وِيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ جس کام نے تمہیں جنت لے جانا تا اور جہنم سے دور کرنے والا کام تا اس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کام میں نے بیان کیا ہے اور جس کام نے تمہیں جہنم لے جانا تا جنت سے دور کرنے والا کام تا اس سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس کا تخویب میں نے تمہیں دیا ہے تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں ہمارے لئے جنت کی زمانت اللہ رب العالمین اللہ یہ ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہاری دن کو کامل کیا اور دین اسلام کو میں تم سے راضی ہوا ہوں اور دین اسلام میں نے تمہارے لئے پسند کیا ہے اس بارے میں امام مالک رحم اللہ کی اس قول کو اس دن ہم نے بیان کیا تھا بائیوں کے سامنے تو باتیں تو آگے لمبی ہیں آج میں بائیوں کے سامنے جو ہیں یا رجب کے پندروی رات کے حوالے سے جو خرافی روایت ہے جو اپنے طرف سے گڑی گئی روایت ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں اور اس بارے میں میں اس دن میں نے بات بتا دی تھی بائیوں کو کہ امام عجر اس قول رحم اللہ نے کتاب لی کیا اس بارے میں اور محدثین نے ان روایت کو کیوں جمع کیا ہے ہمارے سامنے کیوں رکھا ہے اس لیے کہ وہ یہ ہمیں بتائے ہم سمجھے اس کو کہ یہ منگڑت ہے جوٹی ہے بچو اس سے تو ایک ان میں یہ ہے کہ جس نے بھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھا تو رجب یہ جنت میں ایک نہر بہتی ہے بہتی ہے وہ اس کا نام ہے رجب شہد کے شہد سے جو ہے نا وہ زیادہ میٹ آئے اس کا پانی اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور جس نے جو ہے نا رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا تو اس کو اللہ رب العالمین وہ اس نہر سے پانی پلائے گا یہ جوٹ ہے اور منگڑت روایت اللہ کے رسول پر جوٹ ہے اور اسی طریقے سے اور یہ جو قیامت کے دنوالی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوزک اوسر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مل جاتا ہے اور اسی میں یہ صفات ہے یہ فضیلت اس حدیث میں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے یعنی حوزک اوسر کے کنار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لئے جو اعمال ہے اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے جو ہےنا رجب کے پندر رات کے حوالے سے ایک روایت ہے موضوع منگلت کہ جس نے جو ہےنا پندر رات کو جو ہےنا چودہ رکعات پڑھ لیے یقرأو فی کل رکعات الحمد مرہ وقل ہو اللہ احد عشرین مرہ وقل عوض بررب الفلق سلاس مرات وقل عوض بررب الناس سلاس مرات فیزا فراغ من صلاتی صلح علیہ عشر مرات سمہ یحسب یصبح اللہ و بحمد اسی طریقے سے ایک لمبی روایت ہے کہ جس نے جو ہےنا پندر رات کو جو ہےنا نماز پڑھی پہلی رکعات میں سورت پاتیہ کے بعد بیس مرتبہ سورت سورت اخلاص سورت اخلاص اور تین مرتبہ سورت الفلق تین مرتبہ سورت الناس اور پھر جب نماز سے پارے ہو جائے دس مرتبہ مجھ پر جو ہےنا درود پڑھے اور تیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ یہ اللہ اکبر یہ پڑھے اللہ رب العالمین ہزار ملائک بھیجے گا اور اس کے لئے جو ہےنا حسنات لکھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ذریعے اس کے لئے جو ہےنا جنت الفردوس میں درختیں لگائے گا اور یہ میرے بھائیو یہ منگڑت روایت ہے روایت آگے لمبی ہے کہ اس کے لئے اللہ رب العالمین جو ہےنا دس قصر بنائے گا بڑے بڑے قصر جنت میں زبرجت گرین ہار زبرجت سے اور اسی لئے جو ہےنا اسی طریقے سے اس کو جو ہےنا اس میں یاقود کا دس شہر جو ہےنا یاقود جو قیمتی پتر سے پتر ہے اس سے بنائے گئے دس وہ جو ہےنا وہ دے دے گا شہر دے دے گا میرے بھائیو یہ سب جوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو اس پر اکتفا کروں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبو مقادہ من النار جس نے قصدا عمدا میرے اوپر جوٹ بولا اس نے اپنا ٹکانا جیتی جی جہنم میں بنا لیا اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے ان خوراپات سے کیوں یہ دین بنانے کی مترادب ہے یہ شریعت سازی ہے عام جوٹ عام گناہ ہے اور یہ شریعت سازی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس طرح شریعت ساز ان کی شریعت سے جوان اور ان کے گڑے گئے دین سے اللہ رب العالمین امت کے ان معصوم اور وہ نہ سمجھ لوگ ان کو جہنم اللہ رب العالمین اپنے آپ کو چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین تباہ بر بات کرے جو دین بناتے ہیں اپنے طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین اس چیز سے منع گیا اور یہ یہودیوں کا صفت اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے طرح سے دین بناتے ہیں اور یہ لوگ یہ مولوی یہ روافظ یہ قبر پرس یہ بھی اس طرح کی جوہنہ روایات بناتے ہیں روایات بناتے ہیں اس لئے ہیں کہ اس پر کوئی عمل کرے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملی زندگی بتانے میں کوئی تقصیر کی ہے کوئی کمی کی ہے نہیں یہ اللہ کے رسول کے نام پر یہ جوٹ بیچتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ ممبر اور محراب کی جوٹوں کو سمجھ لو کہ یہ ممبر اور محراب کا جوٹا ہے دکان کا جوٹا وہ تمہیں سے دس پندرہ بیس روپے ہتھیارے گا اور یہ تمہارے دین کا بیڑا غرق کر دے گا تمہیں جہنمی بنا دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکے کرے سچے دن پر جہنہ عمل پر رہونے کی توفیقاتہ فرمائے اس طرح خورا پاس سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو جہنہ محفوظ رکھنے کی توفیقاتہ فرمائے جزاکم اللہ خیر وصلا اللہ وصلا مبارک اللہ نبینا محمد وعلا آلی وصحابی جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ